اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا بنائے آج میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کروں گا جبرائیل علیہ السلام نے پانچوہ سوال یہ کیا پھر ایسی نشانیاں ہی بتا دیجئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قیامت کی دو نشانیاں بتائیں اول یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے سب سے بہتر توجی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکڑانے لگے گی جس طرح ایک آقا اپنے ذر خرید غلام لونڈی کی بات کو لائک توجہ نہیں سمجھتا گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی جو ننگے پاؤں اور برہنا جسم جنگل میں بکریاں چرائے کرتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے یعنی رزیل لوگ معزز ہو جائیں گے ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی یہ ہے نمبر ایک حضرت مہدی علی رزوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا نمبر دو ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا اور چالیس دن تک زمین میں فساد مچانا نمبر تین اس کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا نمبر چار یاجوج ماجوج کا نکلنا نمبر پانچ دابت الارض کا صفہ پہاڑی سے نکلنا نمبر چھے سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑنے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و حراستاری ہو جائے گا مگر یہ اس عالم کی نزا کا وقت ہوگا جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے موسیقی